حق کے معاملے میں یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ پر جھوٹ باندے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں لے تو جو خدا پر جھوٹ باندے کتنا بڑا جہنمی ہوگا دعویٰ یہ کرنا کہ مجھے اخلاق نبوت میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ آتا فرمایا ہے اور اس کی زبان ہو بزاری پرلے درجے کا کمینہ بد اخلاق شخص ہو دعویٰ یہ کرے کہ اللہ نے مجھے نبیوں کے اخلاق میں سے کچھ حصہ آتا کیا ہے کتنا بڑا جھوٹا ہے خدا پر جھوٹ باندنے والا کتنا بڑا جہنمی ہوگا دیکھئے اس کا اخلاق کیسا ہے یہ جو باولے کتے میرے اوپر بھونگتے ہیں یہاں پہ بریلیویوں میں دیوبندیوں میں اہلہ دیس میں گسے ہوئے اہلہ بیعت کے دشمن ناسبی یہ کتے جو اتنے عرصے سے تنخائیں کھا رہے ہیں چندے کھا رہے ہیں یہ کس دن کام آئیں گے کہ جو حضرت ابوبکر عمر کے اوپر بھونگنے والے کتے ہیں ان کا جواب دیں چندے تو انہوں نے کھائے ہوئے ہیں ان کے نام کے اوپر تو آپ ان کو کہیں کہ تم لوگ نمک ارامی نہ نہ کرو تم نے پوری زندگی چندے کھائے ہیں ابوبکر عمر کے نام کے اوپر تو آج اگر حضرت ابوبکر عمر کے اوپر برا وقت آیا ہے کہ لوگ ان کے کریکٹر کو ملائن کر رہے ہیں تو نمک ارامی چھوڑو ان چندوں کو علال کرو اور جواب ریکارڈ کرو یہ کیوں نہیں جواب ریکارڈ کرواتے یہ جواب صرف میرے خلاف ریکارڈ کرواتے ہیں آپ نے دیکھا یہ جو باولے کتے ہیں یہ مجھ پر بھونکتے ہیں اہلِ بیعت کے دشمن ہیں یہ رافظی کو جواب کیوں نہیں دے یہ تنخائیں کھاتے ہیں یہ حرام کھاتے ہیں کس طرح کی زبان اس نے استعمال کی ہے باولے کتے ہیں یہ مجھے ہی جواب دیتے ہیں یعنی علماء جو اس کو جواب دیتے ہیں ان کے بارے میں اس نے کس طرح کی زبان استعمال کیے اور اہلِ بیت کے دشمن کتنی بڑی گستاخی کتنا بڑا الزام جتنے بھی اس کو جواب دیتے ہیں وہ اہلِ بیت کے محب ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں لیکن اس کے اندر جو بغز ہے وہ باہر آرہا ہے یہ اس کا اخلاق ہے باولے کتے جناب تنخائیں حلال کریں حرام کیوں کرتے ہیں ان کے نام پر تنخائیں لیتے ہیں آپ نے تنخائیں دی ہیں کس نے تنخائیں دی ہیں اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن تم اس طرح کی زبان استعمال کر گئے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو یہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ میں پرلے درجے کا بد اخلاق بدتمیز آ دی ہوں اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں خدا پر جھوڑ بانتا ہوں آگے دیکھئے خود کیا کہتا ہے اور سب سے زیادہ مسئلہ خراب ہوا ہے پی ٹی آئی کے آنے کے بعد خان صاحب نے جو اختلافہ رائے سکھایا ہے وہ اتنا سخت انہوں نے کنٹینر کے اوپر جو جو زبان استعمال کی ان کی شلواریں گیلی ہو جائیں گی اختلافہ رائے تو علی بھائی آپ نے بھی سکھایا ہے انہوں نے سیاسی اختلافہ رائے سکھایا ہے اختلافہ رائے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے زبان کی کہ زبان آپ کا استعمال کر رہی زبان سخت کا میں بہت حامی ہوں سخت زبان کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی والگر لینگویج نہیں ہونی چاہیے جب والگر لینگویج استعمال ہوتی ہے تو پھر لیڈر کے جو ماننے والے ہیں اس سے چار ہاتھ آ کے چل جائیں حصال کے طور پر خان صاحب کی کونسی والگر لینگویج آپ سے زیادہ کون جاتا ہے یہ میرے خلال شلوار گیلی کرنے والی بات تو کافی ہے تمہارے اماموں کی شلواریں اتریں ہیں جب وہ مرے ہیں اور ہمارا امام وہ ہے جسے کپڑوں سمیت غسل دیا گیا اب تو میں نے اس سے بھی ذرا ایک سخت جملہ ڈھونڈا ہے لیکن یہ ہے عدوی ہے ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے اور تمہارے امام وہ ہے کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا شلواریں گھیلی کرنے والی بات یہ عمران خان صاحب کی والگر زبان ہے یعنی بزاری زبان ہے یہ خود مانا ہے کہ عمران خان صاحب جو کنٹینر پہ چھڑکے کہتے ہیں کہ میں ان کی شلواریں گھیلی کر دوں گا وہ ایک سیاسی آدمی ہے سیاسی آدمی کوئی بات کرتے تو وہ سیاست کی بات کرے گا لیکن تم ایک مذہب ہی تو کہتا میں اسٹیرنگ پہ بیٹھا ہوں جنابے لئے اب دین میرے پیچھے ہے میں آگے ہوں میں اسٹیرنگ پہ ہوں تو کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے اور ان کی امام وہ ہیں جب وہ مرے تھے تو انہیں شلواریں اتار کر گسل دیا گیا تھا یہ ایک عدوی جملہ ہے عدوی جملہ ہے یہ کتنی بدتمیزی بداخلا کی بزاری زبان ہے شلواریں اتارنے والی بات عمران خان صاحب نے کہی تو ولگر ہے اور یہ خود کیا کہہ ہے عدوی جملہ ہے یہ عدوی بات ہی ہے جتنے بھی امامیں ظاہر جب گسل دیا جاتا ہے انسان کو کپڑے اتارے جاتے ہیں کہ امام بخاری مسلم کی کپڑے نہیں اتار view آپ کہتے ہیں میرے امام ہے اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی جورت نہیں کہے ان بابوں کا انکار کر دے ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری امام مسلم اور مولا جساق صاحب کہتے ہیں جناب یہ شیخ الاسلام ہے امام جساق صاحب یہ میرے استاد ہیں یہ دوہزار تیرہ والا سال میرے لئے آمالحضن ہے کہ یہ دونوں اسی سال میں وفات پا گئے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے دونوں کے جنازے بھی پڑے اور دفنانے تک شامل رہا ہوں میرے لئے عام الحزن کا سال ہے غم والا جا مجھے آپ یہ بتایں عام الحزن میں جو وفات پا گئے ان کی شلواریں اتاری گئی کہ نہیں اتاری گئی یہ شلواروں کے ساتھ انہیں گسل دیا گیا اس کی ذرا وضاحت کریں ہم ان کی توہین کے نہیں کرنا چاہتے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کتنا بد اخلاق ہے جو قانون یہ خود بناتا ہے اس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں اپنے شاگردوں کو ظلیل تو کرتا ہی کرتا ہے لیکن جن کو اسطاد مانتا ہے اپنے قانون اپنے اصول سے ان کو بھی ظلیل کرتا ہے دوستو یہ بد اخلاق آدمی ہے بدتمیز آدمی کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے علماء نے اللہ ہی حری کو جواب دیئے میں نے خود جواب دیا اور میرے ساتھ اس کا مناظرہ ہونے والا تھا نہیں ہو سکا کیونکہ اس نے شرط یہ رکھی دی کہ میرے چینل پہ آئے اپنے چینل پہ ہم نے کہا نہیں اس طرح تو نہیں ہوگا کسی تیسرے آدمی کی چینل پہ جائیں گے دس منٹ آم بات کریں گے تاکہ تیسرے آدمی اس کو ہولڈ کرے گا جب اس کے چینل پہ جاتے ہیں تو سارا اس کے ہولڈ میں ہوتا ہے تو پھر یہ بھاگ گیا اور اس کے علاوہ علماء اکرام بلخصو اس پر کام کر رہے ہیں ایک مفتی روشن الدین صاحب ہے شمیم القرآن ان کا چینل ہے دو سو بائیس اس پر ویڈیوز ہیں ساری اللہ یاری کے خلاف ہیں تقریبا اللہ یاری کو جواب دیا جا رہا ہے لیکن اس کو تکلیف یہ کہ مجھے جواب نہ دیں جناب انہیں جواب دیں یہ دو نمبر آدمی اور دماغی مریض بھی ہے محبت میں غلوف کرنے والوں کے لیے جو ترم یوز کی جاتی ہے وہ رافضی کی اردو میں ہم رافضی کہتے ہیں اور جو دشمنی میں بغز میں بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ناصبی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اور جب غصہ آتا ہے تو اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں جب رافضیوں کو غصہ آتا ہے تو اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں کہ حضرت علی کے دشمن ہیں حضرت علی سے بغز رکھتے ہیں یعنی وہ گالی دیتے ہیں ناصبی بطور گالی کو استعمال کرتے ہیں یہ خود معنی ہے ہم ناصبی نہیں ہیں الحمدلہ ہم آہل سنت ہیں مولا علی سے محبت کرتے ہیں اہل بیسے محبت کرتے ہیں لیکن اب دیکھئے یہ خود شیعہ بن گیا یعنی پہلے کہتا کہ شیعہ جو ہے رافضی ہیں وہ آہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کے دشمن ہیں لیکن اب کیا کہتا ہے گولڈن کورڈ کیا ہے میرا یہ میرا گولڈن کورڈ یاد رکھئے گا آج اور لے لو یہ ہوئی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی شیعہ ہو اور اس کے اندر رافضی اتنا پائی جاتی ہو اور یہ ہوئی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی سنی ہو اور اس میں ناصبی اتنا پائی جاتی ہو میرا گولڈن کورڈ ہے جناب جو بھی آہل سنت ہوگا وہ ناصبی ہوگا اللہ حول و علا قوت اللہ بے اللہ کتنا بڑا اس نے دعویٰ کیا کتنا بڑا اس نے جھوٹ باندھا اور دوسری ویڈیوز میں کہتا ہے کہ آہل سنت میں کوئی ناصبی نہیں ہے اکہ دو بندہ ہوگا اور یہاں کہہ جو بھی آل سنت میں ہوگا وہ کیا ہوگا ناس بھی ہوگا یعنی آل سنت کو اس نے گالی دی یہ دماغی مریض شخص ہے دماغی مریض بتانا ہم آپ کو چاہ رہے ہیں کہ ایک دماغی مریض ہے بد اخلا کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ بانتا ہے خدا پر جھوٹ بانتا ہے ایسے جھوٹے پر یقین کبھی نہیں کیا جاتا اور اگلی بات آپ دیکھیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین پہلے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی مرتد دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی کافر رومنز اور پرشینس تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون کہتے ہیں جی بلوائی چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون اے رضی اللہ عنہ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی چوتھے کے مخالفین آ رضی اللہ عنہ اسٹائل بنا کے بتا رہا ہے کہ چوتھے سے اتنی دشمنی تم ان کے مخالفین کو رضی اللہ عنہ کہتے ہو بھئی چوتھے ایک مخالفین کون تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مخالفت کی نبی علیہ السلام کی بیوی کہ آپ ان کو رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے تلہا و زبیر جو جنتی اشرا مبشرہ میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہا اور زبیر جنتی یہ ترمیدی شریفی میں حدیث ہے سنتیس سنتالیس اور مسلمی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر چڑھیں تو ہلنے لگا آپ نے فرمایا رک جا تجھ پر نبی ہے صدیق ہے اور شہید ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے حضرت ابو بکر صدیق تھے حضرت عثمان تھے حضرت علی تھے تلہ اور زبیر تھے تو فرما ایک نبی ایک صدیق اور شہید ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں شہادت کی بشارت دیتے ہیں آپ انہیں جنتی کہتے ہیں تو کیا ہم ان کو رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے مخالفت کی حضرت علی کی لیکن وہ صحابییں جنتی ہیں کہتا ہے جو ان کو رضی اللہ عنہ کہیں وہ حضرت علی سے دشمنی کر رہا ہے مولا علی کا دشمن ہے اتنا بڑا پاگل دماغی مریض آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جہاں تک حضرت ابو بکر کی بات ہے ان کے مخالف مرتد تھے حضرت عمر کی بات ہے ان کے مخالف کافر تھے حضرت عثمان کے مخالف وہ بھلوائی تھے جو حضرت علی کی جنہوں نے مخالفت کی وہ اشرا موشرا میں سے تھے اور حضرت امیر معاویہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ ذرا دیکھیں ان کو ذرا صبر کرو جب بولوں رضی اللہ عنہ کا ہے اس پمپلٹ میں سیکڑنوں دفعہ نام آیا ہے حضرت معاویہ کا ہر دفعہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہے بلکہ آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہے بھئی آپ اسی ویڈیو دو منٹ پہلے کہہ رہے تھے کہ جو حضرت علی کے مخالفین کو رضی اللہ عنہ کہے وہ مولا علی کا دشمن ہے اپنے قانون سے تو مولا علی کے دشمن نہیں بنے یہ دماغی مریض ہے اس دماغی مریض سے بچیں آپ کو یہ بتانا چاہیں بد اخلاق ایک قانون سے آپ کو کافر بنا دے گا اگلے قانون سے آپ کو مومن بنا دے گا ایک قانون سے مولا علی کے جو مخالفین تھے ان کو رضی اللہ عنہ کہنے والے وہ سارے ان کے دشمن ہو گئے اور خود کہہ رہا جناب میں امیر محویہ کے رضی اللہ عنہ کہتا ہوں یہ ایک دماغی مریض ہے ایسے دماغی مریض سے بچیں اللہ آپ کو اس کے شرح سے محفوظ فرمائے